اسلام علیکم میرے تمام بہن بھائیوں کو بہت بہت میرا سلام دعائیں اللہ پاک سب کو ایمان والی زندگی عطا فرمائے صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے اور کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں آپ کی دعائیں چاہیے آج میں پرپل ہارٹ پلانٹ کے اوپر ویڈیو بنانا چاہ رہی تھی تو میں نے سوچا چلے آپ سے چند باتیں شیئر کرتی ہوں اس کے بارے میں بھی یہ بھی بہت خوبصورت پلانٹ ہے گھر میں رکھا آپ بھی خوبصورت لگتا ہے آپ اس کو ہینگ بھی کر سکتے ہیں اور ابھی اس کے پر میرا یہ جو پلانٹ ہے یہ بھی کم از کم اس کو پانچ شیئر مینے سے ہو گئے ہیں مجھے لگائے ہوئے کٹنگ زیادہ کچھ میں نے اس کی کاٹی نہیں ہے بس وہ ہی اپنے آپ ہی گروہ ہوتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے اور اس کی ٹینیاں یہ دیکھیں کافی لمبی ہو چکی ہیں میں نے یہ پیچھے ایک ٹینی ویسے درخت کی لگا کے اس کے ساتھ میں نے اس کو سہارا دیا ہوا ہے تاکہ یہ کھڑی رہیں تو ہینگنگ پلانٹ بھی اب ہو سکتا ہے یہ لیکن ابھی میرا کچھ ارادہ نہیں ہے اس کو ہینگ کرنے کا یہ دیکھیں یہ ایک کٹنگ ایسے ٹوٹ گئی تھی تو میں نے اس میں لگا دی تھی سپائیڈر کے پوٹ میں یہ بھی ماشاءاللہ دے ہیں کتنی بہت جلدی بڑھتا ہے یہ کیونکہ میں پانی جو انہوں کو بڑی طریقے سے دیتی ہوں بڑا کم کم پانی دیتی ہوں اب اس کی مٹی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خوشک ہو چکی ہے اس کی مٹی اب اس کو پانی چاہیے اگر زیادہ پانی دیں گے تو اس کی جڑیں گل جائیں گی باقی پودوں کی طرح اس کو بھی آپ بس سیمنٹین رکھنے کے لیے پانی کی ڈرینیج کا خاص خیال کریں کہ پانی جو ہے نا ڈرین ہو جائے اچھا سا پانی رکے نہیں اندر اس کے اور مٹی بھی وہی آپ جو عام پودوں میں ڈالتے ہیں وہ اس میں بھی آپ وہی ڈال سکتے ہیں ریت ہو مٹی ہو خاد ہو تینوں چیزیں مکس کر کے تو آپ ڈال سکتے ہیں تو خاد کی بھی اتنی کوئی بس وہی گوبر کی خاد آپ ڈالیں جو باقی پتوں کی یا پانی والی خاد آپ پتوں کو پانی میں ڈال دیں سبزیوں کے چھلکے پھلوں کے چھلکے تو وہ والی خاد بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں فٹلائزر وہ بھی اس کیلئے بہت اچھا رہتا ہے بلکہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ پیاز کا پانی ایک گلاس پانی میں اس کو پیاز کی چھلکوں کو بھی گھو دیں اور پھر صبح اٹھ کے آپ اسی پانی کے اندر دو گلاس سادہ پانی اور ڈالیں اور پھر وہ ان پودوں میں جو آپ کے کلر والے جو کلرفل پودے ہیں آپ کے ریڈ ہیں جامنی ہیں اس طرح کے پودے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی جگہوں پر آپ نے اس پودے کو دیکھا ہوگا بہت ہی ڈار پرپل کلر کا ہوتا ہے یہ اور میرا کیونکہ یہ شیڈی ایریا ہے اس لیے زیادہ ڈارک اس کے پتے نہیں ہو سکے تو اب کیونکہ یہ سردیاں آ رہی ہیں تو سردیوں میں مجھے اس کو تھوڑے سا دھوپ میں رکھنا ہے کافی اس کو دھوپ چاہیے ہوگی سردیوں میں تو میں اکثر کہتی ہوں کہ جس طرح ہمیں دھوپ اور روشنی چاہیے ہوتی ہے ہوا چاہیے ہوتی ہے تازہ اس طرح ان پودوں کو بھی ان کے اندر بھی جان ہوتی ہے کسی نکاح کے پودے باتیں کرتے ہیں اور یہی باتیں ہوتی ہیں ان کے زبان نہیں ہوتی ہے باتیں یہ اسی طرح کرتے ہیں کہ جب آپ ان کو ان کی مرضی سے رکھتے ہیں تو یہ خوش ہوتے ہیں آپ کو ہرے بھرے نظر آتے ہیں تر و تازہ نظر آتے ہیں اور اگر آپ ان کی مرضی کے خلاف اگر آپ ان کو گئی رکھتے ہیں تو پھر یا تو یہ مرجہ جاتے ہیں پیلے ہو جاتے ہیں سوک جاتے ہیں اپنا رنگ چینج کر لیتے ہیں تو اس لیے آپ ان کی مرضی کے مطابق ان کو رکھیں قدرت کی بنائے ہوئے اتنے حسین یہ چیزیں ہمارے لیے ہیں تو آپ ان سے محبت کریں ان کا خیال رکھیں ان کو پانی دینے سے بھی پودوں کو صبح اٹھ کے اگر آپ پانی دیں گے نا تو بڑی اچھے آپ کی زندگی پر بھی بڑی اچھے اثرات پڑتے ہیں تو پانی دینا ان کو بہت دل کو خوشی بھی ہوتی ہے جب ہم پودوں کو پانی ڈالتے ہیں پھر ان کو ہرا بھرا دیکھتے ہیں تو دل اپنا ہی خوش ہوتا ہے انسان کا تو باقی اس کو کوئی خاص اتنا وہ سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو نورملی طریقے سے جیسے آپ باقی پودوں کے دل اقبال کرتے ہیں اس طرح ان کی بھی کر سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی آپ اس کی چھوٹی سی کٹنگ بھی آپ لگا سکتے ہیں چھوٹے سے پوٹ میں بھی لگا سکتے ہیں بڑے پوٹ میں بھی لگا سکتے ہیں ہینگنگ پلات میں اس میں پوٹ میں بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں ہر جگہ یہ اچھی گروہ کر جاتا ہے اور باقی جو ہے آپ اس کی کوئی کٹنگ پانی میں بھی لگا سکتے ہیں پانی میں بھی بڑی اچھی گروہ کرے گا یہ اور کوشش کریں کہ برسات کے ہی مہینے میں آپ اس کو پانی میں لگائیں تو جدہ جلدی اس کی روٹس نکل آئیں گی تو باقی اس کے جو پھول ہیں وہ ابھی تو اس کا موسم نہیں ہے پھولوں کا گرمیوں میں زیادہ پھول دیتا ہے یہ گرمیوں میں بہت اچھے لگتے ہیں اس کے پھول دوب میں یہ دیکھیں ایک سیٹھ سے پرپل ڈارک اور ایک سیٹھ سے لائک پرپل اللہ کی شان ہے بس خوبصورتیاں اس کی سنے رب کی ہر چیز کے اندر دل خوش ہوتا ہے سبحان اللہ کہنے کو دل کرتا ہے ہر چیز خوبصورت میرے رب نے بنائی ہے تو باقی یہی ہے کہ آپ اس کو بس اس طرح کی چیزیں کریں اس کے ساتھ خات بھی آپ اس کو ٹائم سے ڈالیں پانچ چھے مینے بعد آپ اس کو خات ڈال سکتے ہیں کوئی بھی خات آپ ڈال سکتے ہیں اور ریت ادھی ایک حصہ ریت کا دو حصے مٹی کے اور ایک حصہ آپ اس میں خات ڈال دیں تو مکس کر کے اچھی طرح سے کنکر پتھر نکال کے تو آپ اس میں ریپورٹنگ کر سکتے ہیں کٹنگ لگا سکتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے پارٹ میں بھی آپ اس کی کٹنگ لگا سکتے ہیں یہ بڑی اچھی گروہ کر جاتا ہے انڈور بھی رکھ سکتے ہیں اور انڈور زیادہ نہ رکھیں آپ اس کو اگر دو چار دن رکھا ہے تو پھر آپ دھوپ میں اس کو اٹھا کے رکھ دیں یا آپ کی جو کوئی ونڈو ایسی ہے جہاں دھوپ آ رہی ہے زیادہ تیر آپ کی دھوپ رہتی ہے آپ اس کو وہاں بھی رکھ سکتے ہیں میرا یہ کافی پھیل چکا ہے کافی بڑا ہو چکا ہے اس کو میں کوئی سیٹنگ سے اس کی ٹائنگ وغیرہ کا کروں گی کچھ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا نا گھر شپٹنگ کا تو اس وجہ سے میں زیادہ توجہ نہیں کر رہی ہے آج کا لنکے اوپر تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ جب ہوگا تو کچھ پھر آپ سے شیئر کروں گی ویڈیو انشاءاللہ اچھی اچھی نہیں تو بس خوبصورت لگتے ہیں پودے آپ ان سے پیار کیجئے جو لوگ پیار کرتے ہیں پودوں سے لگاتے ہیں محبت کرتے ہیں ان سے تو ان کو تو پتا ہے کہ ان کی قدر و قیمت کیا ہے یہ دیکھیں یہ پتہ ٹوٹ گیا ہے اس کا سوکھے پتے جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ ساتھ ساتھ نکالتے جائے کیجئے ایک تو یہ دیکھنے میں سندر لگتے ہیں خوبصورت لگتے ہیں اور پھر ان میں جان رہتی ہے نا ترو تازہ لگتے ہیں یہ ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ امید ہے آپ کو آج میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیس سبسکرائب کیا کیجئے شیئر کیا کیجئے میری ویڈیوز کو بہت شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم